اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی استاد اور آپ کے لائے ہوں نیو کورس انگلیش گرامر کورس اس انگلیش گرامر کورس کے لیسن ون ہے اور اس لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے سینٹنس اسٹرکچر کے بارے میں سینٹنس اسٹرکچر پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹنس ہوتا کیا ہے What is a sentence? A sentence is an arrangement of words that makes complete sense ایک جملہ الفاظ کی ترتیب کا نام ہے الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ایسا گروپ جس کا مکمل اور واضح مفہوم سمجھ میں آتا ہو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں الفاظ کی ایک ایسی ترتیب جس کا مکمل مفہوم سمجھ آتا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اور سینٹنس کہتے ہیں سینٹنس مست بی میننگ فل سینٹنس کو ہمیشہ میننگ فل ہونا چاہیے اور سپنا کمپلیٹ سینس شو کرنا چاہیے It must at the same time be acceptable to the speakers of the language یہ با معینے ہونا چاہیے اور اہل زبان اور زبان کے بولنے والے کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اب ہم پرتے ہیں structure of sentence every sentence has two parts a subject and a predicate what is a subject subject of a sentence a word or words denoting a person, place or a thing about whom or of which something is said in a sentence the sentence is called the subject of the sentence جملے میں جس شخص یا جگہ کے متعلق بات قیان کی جاتی ہے یا کوئی خبر دی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں subject of the sentence کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے sentence کے اندر اس کو ہم کیا بولتے ہیں subject کہتے ہیں اب predicate کی بات کی جائے تو predicate says something about the subject predicate کو ہم خبر کہتے ہیں اردو کے اندر اور یہ ہمیں subject کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے یا کچھ نہ کچھ subject کے بارے میں کہتا ہے it may consist of just a verb or verb plus other elements یہ صرف verb کی اوپر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور verb کے ساتھ دوسرے elements کی اوپر بھی مشتمل ہو سکتا ہے the normal word order in English is subject plus predicate جو normal word order ہوتا ہے انگلیش کے اندر وہ subject اور predicate کو مل کر ہی بنتا ہے smallest English sentence structure since there be no sentence without a verb جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ verb کے بغیر کوئی sentence نہیں بن سکتا the smallest English sentence must have following structure جو انگلیش کا سب سے چھوٹے سے چھوٹے جملہ ہے اس کا structure جو ہے subject plus verb subject اور verb ملا کر ہی بنتا ہے جیسے کہ i play they play children play i learn we meet and so on اب subject and predicate for example children children play we are playing now what we are playing we are playing learn کام کرنے والے کو کہتے ہیں روز ایسا بیوٹیفل فلاور روز کیا ہے ایک بیوٹیفل فلاور ہے اب سبجک اس کے اندر روز ہو گیا کیونکہ روز کیوں پر بات ہو رہی ہے جس شخصیوں پر بات ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم کام کرنے والا اس کو ہم سبجک کہتے ہیں جس کیوں پر بات ہو رہی ہے اور بیوٹیفل فلاور جو ہے وہ کیا ہو گیا پھر ایڈیکیٹ ہو گیا لاہور لاہور is famous for hospitality لاہور مشہور مہمان نوازی کے وجہ سے ٹھیک ہے لاہور کیا ہو گیا سبجک کیونکہ لاہور کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو لاہور کیا ہو گیا سبجک ہو گیا جس شخص سے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سبجک اور پیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے خابر سبجک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ضرور ہے جیسے لاہور کے بارے میں اس نے بتائے کہ لاہور مہمان نوازی کی وجہ سے بہت مشہور ہے اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا تو پلیز میرے چینل فوراں سے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اگر کوئی اور ٹاپک بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں کوئی اور کورس بھی آپ چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے فوراں کومنٹ کر کے بتا دیں کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں نیو ویڈیوز بنانے کے لیے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ میسیج کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں فیس بک لائٹ کم سلاش آپ کی استاد اللہ حافظ پھر ہوگی ملاقات نیکس لیسن کے اندر اللہ حافظ ٹیک کیار بائی بائی